موسیقی گناہ میں پولیس افسروں کو اچمبت کر دینے والی سنسنی کے اس ویڈیو جاری کر باغی ہوا آرکشک نیراج آئی جی راجہ بابو سنگھ سے دو سب انسپیکٹروں اور ایک اے ایس آئی پر لگائے سنگی ناروب آرکشک نیراج جوسی اور فٹونی نے ایک رہسمائی اور اچمبت کر دینے والی سنسنی کے اس ویڈیو جاری کر اپنے آپ کو باغی ہونے کا قارن بتایا ہے اکتے ویڈیو میں انہوں نے گوالی اور جون میں پدست رہے پورو آئی جی راجہ بابو سنگھ اور دو سب انسپیکٹر سہیت ایک اے اے ایس آئی پر سنگی ناروب لگائے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے کہ آرکشک نیراج جوسی اور فٹونی لمبے سمیں سے بھی بادوں میں رہے اس دوران انہوں نے پولیس کی کارسلی اور پولیس کی پرتاڑنا تھا آرکشک و امانسک پریسانیوں کے چلتے انہوں نے گوالی اور جون کے افسر پورو آئی جی راجہ بابو سنگھ اور سب انسپیکٹر رام بیر سنگھ کو سبا ہے سب انسپیکٹر رام سرما اور سائیبر سیل کے اے اے ایس آئی مسیح خان پر ویڈیو میں پولیس افسروں کے علاوہ لوگوں کو حیران پریسان اور اچمبت کر دینے والے آروپ لگائے ہیں ستروں سے ملی جانکاری کے نصار آرکشک نیراج سرویس رائیفل لے کر بھاگنا بتایا جا رہا ہے نیراج جوسی نگتے بس بھی رائیفل سے فائر کرتے ایک پوشٹ ڈالی گئی ہے وہیں دوسری پوشٹ ان کی درد بھری اور رہ سمیہ چمبت کر دینے والی ہے جس میں بھائی آرکشک کہہ رہا ہے کہ میں آج کی تاریخ تک ایک سپاہی تھا لیکن میں آج سے اپنے آپ کو باگی گھوست کرتا ہوں مجھے باگی بنانے میں میرے پولیس والوں کا مین رول رہا ہے اس میں آئی جی راجہ بابو سنگھ سب انسپیکٹر رام بیر کسبا سب انسپیکٹر رام سرما دورہ میرے اوپر جھونٹے مقدمے قائم کیے گئے جن میں تین سو چہوان تین سو ساتھ ہری جن ایکٹ سامل ہے تین سو چہوان اور ہری جن ایکٹ ایک جلا بدر آروپی کی دوسری پتنی نے جھونٹی قائمی کرائی تین سو ساتھ کسی نے گولی چلائی اور میرے ہاتھ سے گولی چلانا رام سرما نے دکھایا اس کے بعد میرے اوپر بھائی جانچ کی گئی ایک چرطر مہیلہ کو جس کو پورا سہر جانتا ہے کہ وہ دھندہ کرتی ہے اس کی سکایت پر میرا انکریمنٹ ڈاؤن کیا گیا اس کے بعد مجھے آئی جی راجہ بابو سنگھ نے سیبہ سے پرتک کا نوٹس دے دیا آگے وائرل ویڈیو میں آرکھ شک کر رہا ہے کہ اس میں مجھ سے دو لاکھ روپے آئی جی راجہ بابو سنگھ نے لیے اس طرح لگتار میرے اوپر جھوٹے مقدمے قائم ہوتی رہے اور ان سب میں مجھے سجا دی گئی مجھے پولس کے جو چنندہ چور ہیں ان کے دورہ آردھے خانی کے ساتھ ساتھ پولس کی طرف سے پورا پریسان کیا گیا ہے خاص بات تو یہ ہے کہ پور میں آرکھ شک ٹونی نے ٹی آئی ابنیت سرما کے خلاب بھی سکایت کی ہے لیکن اس نے اس ویڈیو میں ان کا کہیں سے کہیں تک نام نہیں لیا ہے آپ کو تعدے اس میں یہ بھی کھلا سے کیے گئے کہ پولس پر بھاگ میں چرچت آتما رام پاردی کے معاملے میں ابھی پردہ ہی نہیں اٹھایا جس کا آرکھ شک نے اس پاسٹ آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ آتما رام پاردی جو سب انسپیکٹر رام بیر نے مارا تھا اور سب انسپیکٹر محمد سنگھ رگو بنسی اس کے چکر مفاصی لگا کر مر گئے تھے پھر بھی آج تک اس میں کوئی کارے بہی نہیں ہوئی اس کے ساتھ کے کیس پارٹنری ویڈیو میرے ساتھ بارل ہوئی تھی اس میں وہ کلیر ہتیا سوئی کار کر رہا ہے سب کر رہا ہے اور پھر بھی اس کو اٹھایا نہیں جا رہا آرکھ شک نے آگے ویڈیو میں کہا اس طرح ہے سہ آروپ رگو پندرہ جر کا انامی روٹھیائی چوکی کے آس پاس گھومتا رہتا ہے پھر بھی آج تک اس کو نہیں پکڑا گیا وہیں رام سرمہ نے جو فائر کسی نے کیا اور میرے ہاتھ سے فائر کرنا دکھایا ایک دلال ان کا ایس پی آفیس میں بیٹھا ہے اے ایس آئی مسیح خان جو تمام موائل پکڑتا ہے ان کی آروپی تو کبھی ان سے پکڑے نہیں پکڑتا کیوں نہیں کہ اس میں سب دلالی کر رہے ہیں اس نے دلال لگا رکھے اپنے تین چار ساتھ میں وہ دلالی کرتے ہیں بس اتنا ہی نہیں بانکی میں اپنے آپ کو بھاگی گھوسٹ کرتا ہوں میرے سامنے کوئی نہ آئے میں گولی چلا دوں گا دیکھیں بی ایس پی ٹونٹی فور نیوز سے گناہ سمباد داتا ہمیز راٹھور کے ایک خاص ریپورٹ میرا نام نیرز ٹونٹی ہے دن آنکھ آج تک میں ایک سپاہی تھا لیکن آج سے میں ایک بھاگی ہوں مجھے بھاگی بنانے میں میرے پولیس والوں کا ہی رول رہا ہے رامبیر رام شرما آئی جی راجعبابو سنگ میرے اوپر تین تین جھوٹے پرکرن قائم کر دیئے گا ہے 307 کا 304 کا جس نے کبھی بھی دوشی نہیں رہا جن میں پورے کورٹ نے مجھے ایفار کر کے بھری کیا میرے اوپر جھوٹی قائمیاں کرائی گئی میری چار چار ڈھی کرائی گئی انکریمنٹ ڈاؤن کی گئے آئی جی راجعبابو سنگ نے مجھ سے دو لاکھ رو پر رشوت لی نہیں تو مجھے دھمکیدی کی بھرکاست کر دیں گے رامبیر کشبہ نے آتما رہا امپاردی مارا محبت سنگھ رگبنشی مارے ایسے پتہ نہیں کتنے اس نے مار دی ہے بھاگی جانچ کی گئی جو دھنڈا کرتی ہے پورا شہر جانتا ہے رانی خان اس کی کہنے پر میری جانچ کی گئی اس نے میرا انکریمنٹ ڈاؤن کیا گیا انکریمنٹ ڈاؤن کرنے کا آئی جی راجعبابو سنگ نے پھر مجھے لیٹر دیا اس نے میرے شیوہ سے پرتک کرنے کا دھنڈ دینے کا اس نے دھمکی دی دو لاکھ رو پر لینے کے بعد اس نے سجا کو ایسا گا ایسا رگ دیا میرے اوپر لگتر مقدمے قائم کیے گئے جھوٹی شکایتیں گئے گئے جو جھوٹے ہو ہی رہے ہیں تو اپنے سچا ہی کروں گا دنانک آس سے میں خود کو بھاگی گوشت کرتا ہوں میرے سامنے جو آئے گا میں اس میں گولی مار دوں گا چاہے وہ پولیس ہو چاہے کوئی ہو میں نے پولیس کی روٹی کھائی ہے پولیس میرے سامنے نہ آئے میں پولیس والوں پر گولی نہیں چلانا چاہتا جی سائی بر سیل میں بیٹھا ہوا مسیح خان اکسٹھ اکسٹھ پچاس پچاس موبائل پکڑتا ہے ملجم تو یہ ایک بھی نہیں پکڑتا یہ بیٹھ کے ماں دلالی کا دندہ کر رہا ہے مسیح خان سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری فیلڈنگ ملکل مطلقہ نہ انہیں تیرا بکٹ میں سو پرسنٹ اڑا دوں گا بجے ہی میرا کہنا ہے میری فیلڈنگ میں کوئی نہ آئے میری فیلڈنگ میں جو آئے گا وہ گیا میں تو مارا گوشت کر کے ہی خود کو ہتھیار اٹھا کے آئے ہوں میری فیلڈنگ میں کوئی نہ آئے نہیں تو وہ مرے گا میں آج تاریک تک ایک سپاہی تھا لیکن آج سے خود کو بھاگی گوشت کرتا ہوں بھاگی بنانے میں میرے پولیس والوں کا ہی مین رول رہا ہے جس میں آئے جی راجعباہو سنگھ سب انسپیکٹر رامبیر کشوا سب انسپیکٹر رام شرما میرے اوپر جھوٹے مقرد میں قائم کیے گئے تین سو چوان حریجان ایک تین سو سات تین سو چوان حریجان ایک جلہ ودر آروپی کی دوسری پتنی نے جھوٹی قائم ہی کرائی تین سو سات کسی نے گولی چلائی میرے ہاتھ سے گولی چلا نہ دکھایا رام شرما نے میرے اوپر بھاگی اجانچ کی گئی چرنیترین مہیلہ کو جس کو پورا شہر جانتا ہے کیوں دھندہ کرتی ہے اس کی شکایت میں میرے انکریمنٹ ڈاؤن کیا گیا اس کے بعد پھر میرے آئی جی راجہ بہو سنگھ نے سیوہ سے پرتک کا نوٹس دے دیا دو لاکھ رو پہ لیے اس نے آئی جی راجہ بہو سنگھ نے جگاتار میرے اوپر جھوٹے مقرد میں قائم ہوتے گئے ڈی ہوتی گئیں سب میں مجھے سجا دی گئی مجھے آرتی کھانی دی گئی مجھے پولیس کی طرف سے پورا پریشان کیا گیا مجھے پولیس کی کچھ چنیندہ چھوڑ ہیں ان کے دورہ آتما رام پاردی رامبیر نے مارا تھا محبت سنگھ رگبنشی اس کے چکر میں پھانسی لگا کے مر گئے تھے پھر بھی اس پیاس تک کوئی کاربائی نہیں اس کے ساتھ کے کیس پارٹنر کی ویڈیو میرے ساتھ وائرل ہوئی تھی اس میں وہ کلیر اتیاسی یکار کر رہا ہے سب کر رہا ہے پھر بھی اس کو نہیں اٹھایا جا رہا اس کا سارو پی رگو پندرہ یار کا اینامی روٹھی آئی چوکی کے آس پاس گھومتا رہتا ہے اس کو کبھی پکڑا نہیں گیا رام شرما نے فائر کسی نے کرا میرے ہاتھ سے فائر دیکھا ہے اس نے ایک دلال ان کا اس پی آفیس میں بیٹھا ہے اے ایس آئی مسیح خان موبائل پکڑتا ہے ایک سٹھ پچاس ان کے آرو پی تو اس نے کبھی پکڑتا کیوں نہیں ہے ان کے سب دلالی کر رہے ہیں اس نے دلال لگا رکھیں اپنے تین چار ساتھ میں وہ اس کی دلالی کرتے ہیں بہت اتنا ہی ہے باقی اپنے آپ کو میں باگی گوشت کرتا ہوں میرے سامنے کوئی نہ آئے میں اس پر گولی چلا دوں گا